اراکی دار الحکومت بغداد میں امریکی حملے میں ایرانی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی تدبین سے قبل ایران کا بڑا قدم 2015 کی ایٹ میڈیل کی پاسداری سے دستورداری کا اعلان کر دیا کمانڈر میچر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان کشید کی عروج پر ہے اور دونوں جانب سے ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جارہی ہیں تاہم ایران نے ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہوئے 2015 کی ایٹ میڈیل کی پاسداری سے دستورداری کا اعلان کر دیا ہے تین جنوری کو ایران کی اہم ترین کمانڈر میجر جنرل قاسم سلیمانی کی گاڑی کو ایران کے دار الحکومت بغداد کے ایرپورٹ کے قریب امریکی صدر کے حکم پر نشانہ بنایا گیا اور ان کی گاڑی پر راکٹ فائر کیے گئے جس میں قاسم سلیمانی جانبہ کھو گئے تھے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد ایران نے بتا لینے کا اعلان کر رکھا ہے اب ایران نے جنرل سلیمانی کی تصمیل سے قبل ہی 2015 کی ایٹ میڈیل سے دستورداری کا اعلان کیا ہے ایران جورینیم افزودگی کے لیے حدود اور زخیرے کی مقدار کی پاسداری نہیں کرے گا ایرانی سرکاری ٹی وی نے ایٹ میڈیل سے دستورداری کے لیے صدر روحانی کی انتظامیہ کا حوالہ دیا ہے جولائی 2015 میں یورپی یونین سمیت چھے عالمی طاقتوں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چین کے ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معایدے کے تحت ایران نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ جوہری ریاکٹر میں بطور اندھن استعمال ہونے اور جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال ہونے والے افزودہ شدہ جورینیم کے زخائر اور سینیٹری فیوجز کی تعداد کو بتدریج کم کرے گا تاہم امریکہ نے مئی 2018 میں ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معایدے سے علیدگی کا اعلان کر دیا تھا